جیسے تم ہو ایک چوتھی جماعت کا طالب علم جس کے کبھی ساٹھ فیصد سے زیادہ مارکس نہ آئے مسلسل اپنے والد کی امیدوں کے دباؤ میں رہتا تھا اس کی والدہ بھی اس کا موازنہ بھائیوں، ہم جماعتوں اور رشتہ داروں سے کرتی رہتی والدین کو خدشہ تھا کہ بچے کا ذہنی توازن درست نہیں وہ اکثر خود سے باتیں کرتا، راتوں کو روتا اور ڈپریشن میں رہتا تھا والدین شہر کے مشہور ترین سیکائٹرز کے پاس گئے اور والدہ نے گلا کیا کہ بچے کی یاد داشت کمزور ہے ڈاکٹر نے حافظہ بہتر کرنے کے لئے کچھ عدویات دیں مگر دواؤں کی وجہ سے بچے کے دماغ میں پانی اتر آیا والدین کو محسوس ہوا کہ وہ بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ چاہتے تو اس کا بھلا تھے مگر گھوڑے کو ٹرین کی رفتار پہ بھگانا ناممکن تھا والد کو احساس ہوا ایسا کرنے سے وہ اپنا بیٹا کھو دے گا اسی اسنہ میں باپ کے بڑے بھائی نے اسے سمجھایا کہ اولاد ایک نعمت ہے اس نے حدیث سنائی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حسن ابن علی کو بوسا دے رہے تھے العرقہ بن حابس وہیں موجود تھا العرقہ نے کہا میرے دس بچے ہیں اور میں نے کبھی انہیں بوسا نہیں دیا خدا کے نبی بولے جو رحم نہیں دکھاتا اسے رحم نہیں دکھایا جائے گا لقد كان لکم فی رسول اللہ عسوة حسنة لمن كان يرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثيرا میرے بھائی اپنے بیٹے پہ دباؤ نہ ڈالو بعد میں سارا پیسہ اس کی صحت واپس لانے پہ لگا دو گے اور شاید ایسا کرنا ممکن بھی نہ ہو اولاد خدا کی نعمت ہے اس پر شکر کرو انہیں خدا کے احکام کے بارے میں بتاؤ اور اپنے بچوں کو ویسے تسلیم کرو جیسے وہ ہیں بڑے بھائی کی باتوں کا باپ پہ بہت گہرا اثر ہوا اور اس نے اپنا رویہ تبدیل کرنے کا عظم کیا وہ سیدھا اپنے بیٹے کے سکول پہنچا اور ٹیچر سے درخواست کی کہ وہ کلاس کے سامنے اپنے بیٹے کو کچھ کہنا چاہتا ہے کلاس کے سامنے باپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے بہت عزیز ہے کوئی بات نہیں اگر اس کے کم مارکس آتے ہیں یہ پھر بھی مجھے پیارا رہے گا میں آج سے اس نظریے کے ساتھ جیوں گا کہ ہم جتنی محنت کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے اور نتائج خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دینے چاہیے میں آپ سب کے سامنے اپنے بیٹے سے معافی مانگتا ہوں یہ کہہ کر باپ نے سب کے سامنے بیٹے کا ماتھا چوما اور گلے سے لگایا دونوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور سب نے ان کے لئے تالیاں بجائیں دن کے اختتام پہ بیٹے نے باپ کو بتایا آج میری کلاس کا ذہین ترین بچہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کاش میرے ابو تمہارے ابو جیسے ہوتے وقت کے ساتھ ساتھ بیٹے نے خود سے باتیں کرنا چھوڑ دیں اور اس کی صحت بھی بہتر ہو گئی اگرچہ سکول میں اس کی کارکردگی بہتر نہ ہوئی لیکن ماں باپ نے اس پہ دباؤ ڈالنا چھوڑ دیا اور دیا وقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغیب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اور البقریہ خوب نبی Stay